دوستو آدھ آپ پس منذر نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں اجاد بخاری اور آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو امکھبر دکھا رہے ہیں گرسائی ایریا سے جہاں پہ ایک سومو ایکسیڈنٹ ہوا تھا رات کو اور اس حوالے سے بلوک میڈیکل آفیس اور سورن کو اٹھنے تفصیلات بتائی ہیں اور وہاں پہ زخمیوں کو جو اٹھنے رات کو لائے گیا تھا آئی آپ کو دکھاتے ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں سورن کوٹ سے پس منذر کے لیے آکاش ملک سورن کوٹ بھوڑ رہا ہوں یہ جو آج ہمارا گرسائی موڑ لیے ایکسیڈنٹ ہوا ہے سومو کا اس میں ایک بندہ آنسپاٹ ہے تھا جس کا نام عمد لیکر تھا اس کو کوئی نہیں لائے وہاں سے لے گئے تھے اس کے بعد نائن انجرڈ جو ہمارے پر پاس یہاں لائے گئے ہیں ان میں سے چار لوگ سیریس تھے یہ ایک کوشل کان تھا تھا یہ ایک نصار شاہ تھا ایک وہ ڈرائیور تھا اس کا نام دو کو نہیں بتا پایا یہاں پر گیا تھا یہ چار لوگ ہم نے یہاں سے بھیجے تھے دو گاڑیوں میں ایموننس میں تو کوشل کان تھا اور مسار شاہ جو ہیں وہ جڑا مارے کے نزدیک پھونچ کے ان کی بیتھ ہو چکی ہے مسار شاہ کو وہاں سے میں نے دوسری باڑی یہاں سے اور فکر میں بھیجی تھی ان ڈیڈ باڑی کو مسار شاہ باڑی اس کو بسائی لے جانتا تھا ایک ایموننس لیکن اس کو بسائی چلی گئے دوسری جو ایموننس میں کوشل کانتا تھے وہ اس کو لے کے درابہ چلی گئے باقی مارے دو پیشنٹ ان کو ابھی تک جو انفارمیشن ملی ہے بیتی سے لے کے میرا درابہ کراس ہو گیا وہ دو پیشنٹ ہیں سیریس ہیں لیکن بیجی سے آگے چلے گئے اس کے علاوہ دو پیشنٹ ہمارے پاس اندر ہیں اس میں سے ایک لیڈی کو ہیٹ انجری آئی ہوئی ہے لیکن اس کو بھی ایک بندے کو سپائنل انجری اس کے لیے ہم اس کو جمہور رفت کرنے ملے ہیں تاکہ وہاں جا کے ہمارا ہی ہو جائے اور اس کو پراپٹی ایسیسمنٹ تو بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو ہے مہنڈر سے مہنڈر میں جہاں پہ بازار ایریا میں بھی بہت ہی پور ٹرنیج سسٹم ہے جس میں بارش کا پانی جو ہے لوگوں کی دکانوں کے اندر آ جاتا ہے کسابہ محلہ ایریا جو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں گھولت ایریا سے جو پانی آتا ہے وہ سیدھا بازار میں آ جاتا ہے اور یہاں پہ نالیوں کا بہتر انتظامات نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اکثر پریشانیاں پیش آتی ہیں اور وہیں کوئی پانی کورٹ کمپلیکس اور ہسپٹل ایریا میں بھی گز جاتا ہے جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پس منظر کے لیے مہنڈر سے تاریخ خان سب کو ہم نے کہا اور ایک آدمی نے نالی بھن کر کے ہم میں پورا نقصان دیا ہوا اور سرکار بھی کچھ بھی نہیں کر رہی ہے جو نالی کا پیسہ آتا ہے وہ ہمیں یہ بتائیں کہ کہاں لگاتے ہیں کہاں نہیں مہنڈر میں یہ جتنا بھی نقصان ہوتا ہے اور آر سال جس وقت بھی بارش ہوتی ہمارا یہی حال ہوتا ہے سرکار سے یہ گزارش کرنے چاہتے ہیں جو نالی کا پیسہ آتا ہے یہ شہی جگہ پہ نکلا چاہیے تو بڑھتے ہیں اگلی خبر کے جانب جو ہے پونچ سے جہاں پہ نیرویوہ کے اندر کی جانب سے انول ایکشن پلان وی سو اٹھا انیس جو ہے وہ بنایا گیا ہے اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر پونچ نے اس میٹنگ کو چہر کیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں جی آج کی میٹنگ نیرویوہ کے اندر پونچ نے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ میٹنگ دسٹرک ایڈوائیوہ کے اندر کی کمیٹی آنیوز پرگرام در جس کے جیئرمنن ڈپٹی کمیشنر پونچ ہوتے ہیں اور آج کی نیرویوہ کے اندر کی کمیشنر پونچ نے اس کے لئے پرمیشن دی تھی تو آج لیتنے بھی لائن دپارٹمنٹ ہمارے اس کے سانے ڈسٹرک افسر صاحبان ہاتھ تھے اور آج ہم نے ایڈوائیوہ کے اندر کی کمیشنر پونچ چیزوں پر ہم لوگ کام کریں گے اس میں سپورٹس آرٹ کلچر ایویرنس پرگرامز ہیں اور ہمارے پاس کچھ ٹٹنگ ٹیلنگ اور بائکی ٹریڈ سنٹر جن میں شامل ہیں تو آج یہی دسکشن ہوا کہ جتنے بھی لائن دپارٹمنٹ ہمیں بلوک لیگل پر سپورٹ کریں گے اس میں ایڈی صاحب بھی سیو صاحب کو بھی ہدایت اور دی پیو صاحب کو ہدایت دی گئی جتنے بھی پروگرامز ہو رہے ہیں ہمارے پاس جو بجٹ ہے وہ تو تھوڑا سا ہے لیکن ایڈمیسٹریشن کا سپورٹ مل جائے تو اس چھوٹی سی چیز سے ہم لوگ بڑا کام کر سکتے ہیں ہمارا بھی ان کے ساتھ سپورٹ رہے گا ہمارے وارنٹیر ساں بھی سپورٹ تو پڑھتے ہیں اگلی خبر کے جانب جو ہے منڈی سے منڈی میں جہاں پہ بلاؤ گروریمنٹ آفیسر منڈی سے ایک وفد ملاقی ہوا اپنی پرابلمز کو لے گا جس میں ان لوگوں کو کہنا تھا کہ نیرگا کے جو پیمنٹ ہے وہ انہیں نہیں مل رہی ہے اور اس سے پہلے جو انہوں نے کام کیے ہیں اس میں ان کی پیمنٹ جو ہے جلدی با گزار کروائی جائے منڈی سے پس منظر کے لیے ریاض ملک ہمارا ایک وفد ہے پنچائے تڑائی ملکہ سے ویڈیو صاحب کے ساتھ میں معاملاتات ہوئی جس میں ہمارے یہ مددے تھے کہ آج سے قبل ہم نے دو سال پہلے جس کی پیمنٹ کے لیے آج تک حریب عوام ترس رہی ہے جس میں جو بھی کام کیے تھے دو سالہ سالہ سترہ کے کام کیے ہوئے تھے اس میں لوگوں نے کوئی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی میٹیریل ایشو نہیں کیا گیا تھا تو ویڈیو صاحب نے اللہ اس کیا تھا کہ آپ میٹیریل جو سائٹ سے کسی پرائیویٹ ڈیلر سے لے کر لگوانو آپ رام آپ کو وچر پیمنٹ کر دیں گے تو ہر ایک آدمی نے جس نے بھی کام کیا جو لوگوں نے مسئولت پر پیسہ لے کر اور اسی طرح اپنا لون لے کر وہ کام کرواے تھے لیکن آج لوگ اتنی مجبور ہو چکے ہیں کہ اپنی زمینیں بیش کر بھی وہ اس کام کو پورا نہیں کر سکتے اس لیال سے ہم ویڈیو صاحب کے پاس آئے تھے اور انہوں سے بات کی اور ہمیں ایک آفتے کے لیے ویڈیو صاحب نے کہا کہ آپ کو ایک آفتے کے لیے کے بعد ہم وچر پیمنٹ جتنی بھی ہے وہ کر دیں گے اور اس کے بعد اگر ہماری پیمنٹ ایک آفتے کے اندر اندر نہ ہوئی تو اس کے لیے ہم بہت زیادہ بہت بڑا پروٹیسٹ کریں گے اس کے ذمہ دارت جو ہے ہماری ریپارٹمنٹ آرڈیو ریپارٹمنٹ ہوگی اور میں ظلہ انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان غریب لوگوں کا جو لون لے کر اور سود پر پیسہ لے کر جنہوں نے کام کیا ہوا ہے ان کی پیمنٹ کو جلدہ جلدہ وہاں گزار کیا جائے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چہیں گے پس منظر نیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں